بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یعده اللہ فلا مضللہ ومن یضلله فلا هادي لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بادن ربهم من كل امر سلام انہیا حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظيم قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم ساتھی ہمارے محترم بھائی اللہ تعالی ہم سب کو آفیت کے ساتھ اور سلامت کے ساتھ رکھے اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے سلسلہ وار مضمون تو چل رہا تھا فتح مکہ کا لیکن بیش میں جسر مزامین آگئے اب جو ہے آج چونکہ شب قدر بھی ہے ہمارے یہاں ستہیز شب بھی ہے تو اس لئے کچھ اہم نصیت کی باتیں کرتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بمبئی میں جو ہے ستہیز شب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے بمبئی انڈیا پاکستان یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ستہیز شب میں رمضان یعنی قرآن شریف کیا قرآن شریف ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان بھی گیا ایسا نہیں ہے رمضان تو جو ختم ہوتا ہے وہ جب شوال کا چاند دیکھے گا تب رمضان ختم ہوگا اس لئے ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں دس سے گیارہ تک انشاءاللہ یہ عید کی رات تک چلیں گے یعنی عید کی رات میں بھی ہم مختصر نصیت کریں گے دس سے لے کر گیارہ بجے تک انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئین دا سال کون جیتا ہے تیرے ذلف کے سر ہونے تک آئین دا سال اگر زندہ رہے تیفت مکہ کا مضمون انشاءاللہ پورا کریں گے ابھی تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسے پہنچا ہے جارانہ تک ابھی تو جارانہ بھی نہیں پہنچے حضو صلی اللہ علیہ وسلم ہنین میں ہی یہ خواب دیکھا ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اب آئین دا سال یہ شروع ہوگی اس لئے ذہن میں رکھنا کہ ہنین کا مسئلہ ختم ہوا تائیس کا مسئلہ ختم ہوا ہے اب حضو صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ جائیں گے وہاں عمرہ کریں گے کچھ فیصلے فرمائیں گے پھر مدینہ منورہ جائیں گے گویا کہ دو مہینہ سولہ دن کا یہ سفر ہوا ہے فتح مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستائی دس دس رمضان کو مدینہ منورہ سے چلیں فتح مکہ کے لئے اور ستائیس ذیقادہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچیں گے بس یہ ہے حج نہیں کیا حضور نے اسلام تو آگیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن حج نہیں کیا حالانکہ حج قریب ہے بالکل حج کا مہینے بھی قریب ہے ذیل حج تو شروع ہونے والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا اس کی جو بھی وجوہات ہوگی بعد میں انشاءاللہ سمجھائیں گے لیکن ابھی ایک اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں امت کا چھوٹا بڑا تپتہ عام طور سے ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے اور وہ گناہ ہے تصویف کا سین سے مطلب دین کے کام کو ٹالنا تاخیر کرنا نماز کا وقت آیا آپ پڑھتے ہیں خجر کے اندر خاص طور سے عام طور سے میں بات کر رہا ہوں مرد اور عورتیں وہ جو ہے کہ ہاں ابھی تو ابھی تو ابھی ازان ہوئی ہے نا اور ابھی تو جو ہے پندرہ مٹھ آدھا گھنٹہ باقی ہے نماز میں میں دھوڑا لیٹا ہوں چادر لے کر جو ہے فورن روڑ کے سو گئے اس کو کہتے ہیں تصویف دین کے کام کو آگے پیشے کرنا تال مٹول کرنا تو کتابوں میں لکھا ہے جیسے یہ تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں باتیں نہیں کرنا باتیں کرنا باہر چلے جاؤ جہنم کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں تو آٹھ درواز اسے داخل ہوں گے جہنم میں تو جہنم کے جو سات دروازے ہیں اس میں بھی داخل ہوں گے تو فقہہ نے لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ یہ تصویف والے ہوں گے دین کے کام کو تال مٹول کرنے والے یہ جہنم کے دروازے سے مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ ان میں داخل کرے گا کیونکہ دین کے کام میں تال مٹول کی نماز میں تال مٹول کریں گے کسی سے پیمنٹ لینا ہوتے تال مٹول نہیں کرتے کھانا کھانا ہوتے تال مٹول نہیں کرتے یہ کہ کوئی کام ہو یا آفیسر کا کوئی کام ہو کمی فلا جگہ فلا اپ اتنے بچے آ جانا اور آپ کا جہ بلکل پیمنٹ بھی تیار ہوگا اور آپ کا اگریمنٹ بھی تیار کر دوں گا تال مٹول نہیں کرتے آج بیٹا پیٹا شکر کرتا رہتا ہے دین کے کام میں تال مٹول کرنا یہ اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا محروم ہے جو دین کے کام میں تال مٹول کریں کہ سب سے بڑا محروم کون ہے دین کے کام میں تال مٹول کرنے والا یہ میری بات ذہن میں رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کرتے تھے بہت دھیان سے سننا تو حضور صلی اللہ سن جاتے تھے خیموں کے اندر تو وہاں جا کر آپ اعلان کرتے تھے بھی مکہ والے جو میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں تم جو ہے مجھے میری بات سنو اور اگر مجھے اپنے گاؤں باقہ جو کہتے تھے اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گو تو میں آنے کے لئے تیار ہوں اگر تم مجھے اپنے گاؤں میں لے جاؤ گے اپنے شہر میں لے جاؤ گے اس لئے مشرقین مکہ بھی ہج کرتے تھے ان کا بھی ہج ہوتا تھا کسی دن انشاءاللہ مشرقین مکہ کا میں ہج بیان کروں گا اور انشاءاللہ ان کا عمرہ بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے گا وہ کیسا ہج کرتے تھے وہ لوگ پابندی سے ہج میں آتے تھے قافلے کے قافلے تو مینہ میں ٹھہرتے تھے یہ لوگ خود صلی اللہ سے تشریف لے جاتے تھے وہاں اور وہاں جا کر کہتے تھے کہ بھی تم جو ہے میری بات سنو وہ لوگ ٹال مٹل کرتے رہتے تھے اس میں حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا بھلا آدمی اس کا نمہ سارا تھا اس نے جو ہے سارے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے اس کے بات سن لو تو قافلے والوں نے کیا کہا ٹالہ ارے بھئی ابھی نہیں بات میں ابھی نہیں بات میں یہ جملہ ہوتا ہے ابھی نہیں بات میں قرضہ پیسہ ہے اور قرضہ چکانہ ہے لیکن پھرے بھی ٹال مٹل کرے گا کہ بھاگ جاتا ہوں بمبی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کراچی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں میں تو یہی ہوں ٹال مٹل کرنا تو فقہوں نے لکھا ہے جہنم میں یہ سب سے زیادہ بیزی دروازہ ہوگا بیزی مشغول دروازہ یہ ٹال مٹل کرنے والوں کا ہوگا آپ جگہ فقہ کی کتابوں میں آپ کی چیزیں ملے گی تصویف کہتے ہیں اس کو سین سے تو اس نے قاسلے والوں کو کہا کہ بھی تم بات مان لو میں بھی بات مان لو اللہ کا نبی ہے نہیں یہ بات میں جکیں گے بات میں بات نہیں چلو آج ہے بڑے یہ ہو جنگی بستی آئی اس بستی میں جہاں بہت بڑے ایک عالم تھے اس کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا ٹھر 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 میں کتاب لاتا ہوں کتاب لاتا ہوں ٹھر 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 کتاب کھولی بتاؤ کیسا چہرہ ہے ہاں ایسا یہ بتاؤ وہ جو ہے ان کا قد کیسا ہے ایسا ہے سارے چیزیں لکھی ہوئی تھی ہوتی کے پاس آخیر میں یہودی نے جو ہے کتاب بن کر دی اور یوں کہا جس نبی کا انتظار تھا وہ یہی نبی ہے اس لیے بات مانو تم ان کی ہم نہیں مانیں گے یہ اس نے خود نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا کیوں کہ میری قوم جو ہے اس لیے کہ آدمی دو وجہ سے حسد کرتا ہے یا تو علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے یا مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو یہودی کے پاس مال بھی تھا اور یہودی کے پاس علم بھی تھا یہ دونوں چیزیں تھیں یہودی کے پاس یہ کتابوں کی یہ ماہر تھے یہ لوگ یا کہ میری قوم مانی گی نہیں اس کو اس لیے ہم نے کہا لیکھ لیکھ کہ تم بات مال لینا تو میں اس نہ نکال بھائی چلو مکہ قریب ہے جا کر بات مال لیتے ہیں نہیں نہیں یار بات میں دیکھیں گے بات میں دیکھیں گے ہمیں شاید رکھنا جا تال مطول ہوا دین کے کام میں وہ آدمی محروم ہو گیا اللہ کی نگاہ سے وہ آدمی گر جاتا ہے تال مطول کرنے والا تاخر کرنے والا نماز میں تاخر کرنے والا دین کے کام میں قرآن شریف پڑھنے میں انہوں نے کہا چلو میں قرآن پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں لیکن نہیں ہے کہ چلو بات میں دیکھیں گے چلو بات کو صحیح لیکن فون آگیا کہ بات میں دیکھیں گے بیوٹی پارنر میں جانے کے جو شوق پڑھتا ہوتا ہے دو جن سے پروگرام بنتے ہیں دو جن سے کہا آپ تو جب بال لال کرنے ارے تو کیسا بال کرے گی یعنی کہ میں تو ریشمی کروں گی یعنی کہ میں تو گرین کروں گی اور تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں پسند نہیں جیسے میں نے تصویروں کو کہا کل اللہ کا شکر ہے کئی بچوں نے ہمیں خبریں آئیں کہ کئی بچوں نے تصویروں والا جو ہے وہ کھلوں نے فیک دیئے اب اچھے بلکہ کچھ بچے مجھے آج ملے یہ کھلوں نے مولانا یہ تو جائز ہے نا یہ تو جائز ہے نا میں نے پوچھا ان کو اور بیٹا کہاں سے لائے کم فلا جگہ سے لائے ہم ان کے یہ جائز ہے اس میں کوہ رد دی یہ یاد رکھنا تو وہ یہودی نے کہا بھی ہم تو مانیں گے نہیں اسی لئے حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سمجی نمون ورہ پہنچے دو یہودی ملنے کے لئے آئے اور دونوں یہودی نے کہا ہاں یہ وہی ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے تو دونوں نے وہاں بیٹھ کر قسم کھائی خوبہ میں کہ دیکھ تو بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ یہ کہتا ہوں تو میں بھی قسم کھاتا ہوں تو بھی قسم کھانا تورات کی قسم انجل کی قسم اور میری قسم جو بھی قسمیں ہوتے دیں اس وقت میں وہ قسمیں کھائی اور دونوں نے اور یہ جملہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی امت کو ستائیں گے یہ بھی روایہ تمہیں ہے علم کی وجہ سے آدمی قریبیں محروم بھی ہوتا ہے حسد کی وجہ سے محروم میں سبا کہتا تھا اس نے منا کر دیا میں نے کہا اب مکہ قریبے چلو واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں پہاڑوں میں رہتے تھے ایک سال ہو گئے ہر سال وہ لوگ حج میں آتے تھے کافلے بنا کر اپنے ساتھ کھانے لے کر اپنے ساتھ غلام لے کر باندیاں لے کر گانے والیاں لے کر اور یہ جو حج ہوتا ہے ان کا اس میں سارا کا دھندہ بہت چلتا تھا جتنے دن حاجیں رہتے تھے وہ سارا بگ رہتی تھی اس کا گانہ سنتے تھے سارے دھزارے اس کے آواز اچھی تھی اس کے آواز میں کشش تھی تو وہ پہلے یہاں کتاب ہوئی لکھا ہے یہ حج کر کے جاتے تھے تو اگلے سال کے لیے وہ سب یہاں بگ کر لیتے تھے اب وہاں گئے وہاں جاگر حالات آئے اور حالات ایسے آئے کہ ان سب نے اعلان کر دیا کبھی ہمیں حج میں نہیں جا دوسرے دن اس سے خراب حال کسرے دن اس سے خراب حال قورونا اس وقت بھی ہوا تھا قورونا کا مطلب ہے اس حالات آگئے کتابوں میں لکھا ہے حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ یہ حالات آگئے چنانتے بڑا مدت بڑے مدت گزر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کا ہوا سب کچھ ہوا اور یہ جو محصرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لئے حجت الویدہ میں پہنچے یہ آپ کا آخری حج تھا جب وہاں پہنچے یہ محصرہ بھاگا 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 بڑا ہو گیا تھا بھاگا بھاگا عرفات پہنچا اور عرفات پہنچ کر کہا عرف تنی یا رسول اللہ مجھے پہچانا آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو محصرہ ہے مینہ والا مینہ والا ہے تو محصرہ مینہ میں جب تو اس سے میں نے بات کی تھی تو اس نے کہا کہ حضرت میں وہیں ہوں اور میں بس یہ تھوڑ زی ٹال مٹول میں ٹال مٹول میں تیس سال تک محروم رہا یہ آج ہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت الویدہ کے بعد تین مہینے کے بعد انتقال ہو گیا حضور کا تین مہینے زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کو ثابت نہیں ملی اس کو نیسرا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دوران کے اندر کئی لوگ جو ہے میرے قبیلے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے کئی لوگ مر گئے آپ نے فرمایا دیکھ بھائی سن لے یار فاتح حضور نے کہا بھائی سن لے مہین سرا بغیر ایمان کے بغیر دین کے جو مراء بغیر ایمان کے جو مراء وہ جہنم میں ہے ایمان کے ساتھ جو مراء وہ جنت میں ہے اور بغیر ایمان کے مراء اب جتاہو لوگ ایمان لائے تھے یار ایمان نہیں لائے تھے تو کہتے کل ہم فی النار تو مومن وہ مسلمان ہو گیا ہے مہیسر عارفات کے اندر جس لئے مہیسرہ کی قصے بہت آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں عارفات والا مہیسرہ تو مسلمان ہو گیا بعد میں اپنے کام کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں بنے ان کی زندگی اچھی گزری وہ الک تفصیلیں اس کی لیکن تین مہینہ حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا بس اور باقیوں کو کتنا ہی ملا یہ تال مطل کی وجہ سے اتنے پیشے چلا گیا تالا تو تصویف سے بچو تالنے سے بچو ایک بات یہ ہوگی نصیح سے دوسرا اللہ نے مال دیا ہے تم مال کی ترقیب سمجھ لو یا سمجھا رہا ہوں میں مال کی تین اچھی چیزیں ہیں اور مال میں تین بری چیزیں ہیں تین اچھی چیزیں اور تین بری چیزیں بس اتنے میں سمجھا دوں اس مضمون کو انشاءاللہ تاکہ پتا چلے گا مال میں تین اچھی چیزیں کیا ہیں اس کے بعد مزکی صاحب جو ہے انشاءاللہ کچھ فتوے کچھ چیز بتائیں گے پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ مال میں تین اچھی چیزیں ہیں ایک تو مال میں ہے عادل بھئی اس کا حق ہے اس کو دے دو اللہ کو یہ پسند ہے ان اللہ یا مرو بالعادل دوسرا اس سے ٹوپ ہے احسان یہ اس سے اچھا احسان الا شروع شرکی میں گاڑیاں نہیں ہوتی مرکز میں مہم았ا ایل خوب ج labeling کسی جگہ جانا ہوتا تھا تھی نظام الدین میں بڑے میار رہتے تھے ان کا تانگہ ہوتا تھا مجھے چاندنی چک جانا ہے ابھی میوات کا رفتہ بھی کھلا نہیں تھا یہی مجھے جانا ہے دلی کے اندر تو ان کی مزدوری تیچی آٹھانا بس کہ آٹھانا جانے کا اور اسے آٹھانے میں ملے آؤں گا آپ کو یہ ماملہ ان کا تھا تو ماملہ بھولا لیتے تھے جا بھائے چچا کو بھولا لاؤ وہ آتے تھے اپنا چانگا مانگا لے کر اور حضرت کو کہتے ہیں حضرت بیٹھئے تو بے اپنا ماملہ تیہ ہوا ہے سالوں تک ہی چلتا رہا حضرت کے ساتھ کہ ابھی آٹھانا آٹھانے میں آپ کو لے جاؤں گا اور آٹھانے میں آپ کو یہ مرکز نظام الدین میں چھوڑ جاؤں گا یہ ان کے سکتے تھا لیکن ماملہ جب اترتے تھے تو اس کو جو ہے کبھی ایک روپیہ دیتے تھے کبھی بارہ آنا دے دیتے تھے زیادہ دیتے تھے یہ احسان ہے اس کو احسان کہتے ہیں تو اجلے سے اونچا احسان ہے پھر اس کے اس سے اونچا عسار ہے اپنی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینا اسی لیے ضرورت ہے اپنی بھوک ہے لیکن اپنے کو برداشت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن حضور فقیر تھے یہ نہیں کہ میں حضور فقیر تھے یہ تھے نا 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 آپ کے گھر میں کھانا ہوتا تھا لیکن قدر ضرورت ان کے لیے ہوتا تھا بھئی یہ کندو اپر کا کھانا میں نے کھا لیا ہے اب رات کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا تو بھی چلے گا فلا میرا بھوک بھوکہ بھائی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی میں ڈاکٹے بھی تھے ایک صاحب ہی تھے وہ کھانا کھا کرائے حضور کے پاس کھڑے ہوگے ڈکار لینے لگے مسجد نبی میں تو حضور نے کیا کہا ڈکارے کھڑ لو ڈکارے کھڑا سب کے سامنے ڈکارے کھڑا ڈکارے کھڑ لو اتنا کھاتے کیوں ہو کہ تم ڈکارے لے رہے ہو ایسا ڈاٹا وہ صاحبی کہتے ہیں مجھے سبق مل گیا اس قصے کے بعد وہ صاحبی تیس سال تک زندہ رہے تو صاحب کو کہتے تھے کہ میں تیس سال تک زندہ رہا کہ بیوی میں نے پیڑھ بھر کے کھانا نہیں کھایا وہ کیا وہ کسی صاحبی نے پوچھا بھی تم ڈکارے لیٹے یہ فرمایا کہ آج جہاں میری بیوی نے سرید اچھی بنائی تھی اور سرید کھائی بھی جائے اچھی تو جہاں میں نے زیادہ کھا لیا اب وہ حضور کے بعد کھڑا رہا تو ڈکارے آنی شروع ہو گئی آپ نے سور سے کہا ڈکارے کھ لو یہ کیا ڈکارے ایتنا پیڑ چھوڑے بھرتے ہو کہ بھرا جاتا ہے کہ ڈکارے لو تم اور باب اشارہ بھی کیا یہاں پہ پیڑ بھر رہے ہیں مدینہ میں لوگ بھوکے ہیں یہ بہت دیکھو تو مجھے نے کہا مجھے سبک مل گیا تو یہ تین درجے مال کے خرش کے ہیں آدل اس سے احسان اس سے احسان اس سے احسان یہ چیز یہ چیز ذہن میں رکھنا گھر میں کسی کو کام کے لئے آپ نے بولایا پانچ ہزار کا آپ نے تے کیا جب وہ چلا جاوے تو پانچ ہزار تو دے دی آپ نے ہزار آپ نے زیادہ دے دی یہ احسان ہو گیا میری ہمیں اشان سے عادت ہے کہ کبھی کہیں کہیں پر بھی جاتے ہیں یہ میں نے سیکھا ہے مولانا صحیح خواہ صبر رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا اللہ سب کو تو میں نے دیکھا نہیں لیکن مولانا صحیح خواہ صبر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں رہا ہوں مولانا اللہ علیہ سے کسی جگہ جاتے تھے تو تانگہ والوں سے تیہ کرتا تھے مائیں کتنا لوگیں مزا ارلوم جانا ہے ہمیں ساہرم پر اتر کرتا مہیں مزا ارلوم جانا ہے کتنے لوگیں تو وہ کہتا تھا مولوی جی دس روپے دے دی جو تو ہاتھے فرما دے دس روپے تو بہت زیادہ ہے بھائی کچھ کم کر چلو مولوی جی نو روپے دے دی جو آئی نو بھی بہت زیادہ ہے بھائی کچھ کم کرتا ہم ساتھ ہوتے تھے مولانا کی ہم تو پانچ روپے دیں گے تجھے آج نو مولوی جی چھے روپے دے دی جو چلو چھے روپیاں اب بیٹھ گئے میں بھی بیٹھا ملتار جملی ہوتے تھے مہت آئی جمل صاحب جو ہے یعنی اللہ ان کو خوش رکھے یہ بھی مولانا صحیح صاحب رحمت اللہ لے سے بہت لیا ہے انہوں نے اسی چیزیں اور میں نے بہت لیا ہے اب بیٹھ گئے روانہ ہو گئے اب جب وہاں پہنچے تو حضرت نے پچاس روپے دے دی یہ احسان اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ تو ٹوپ ون ہے مال کے خرش میں یہ درجہ ہیں کم سے کم درجہ عادلہ کا یہ بھی حکم ہے اس سے ٹوپ اس سے اونچا احسان کا اس سے اونچا حسار کا اس طرح کا مال کی برائی دیکھو جو آج کل ہم میں فیلی ہوئی ہے اور بہت فیلی ہوئی ہے کہ ایک تو ہے اسراف اسراف میں کیا مطلب اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرانا ہے دس ہزار روپے میں کام ہو جاتا ہے لیکن آپ پندرہ ہزار میں کروا رہے ہیں پھر دس ہزار مجھے تمہارے ضرور پوری ہو جاتی ہے تو اس کے کیا ضرورت ہے اس کی اس کو کہیں گی اسراف اِنَّهُ لَاِحِبُ الْمُصْرِفِينَ کہ اللہ تعالیٰ جو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ ایک ہو گیا اس سے خراب تبزیر فضل خرچی کرنا جس میں آج امت دوہت پڑی ہوئی ہے خاص طور تو عورتیں بیوٹی پالر میں جانا رنگ برنگی کپڑے وہ رنگ برنگی بال بنانا اور آشکل کے چھوکرے جو ہوتے ہیں وہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو کبھی رستے میں چلتے چلتے آدھے بال جو ہے وہ پیچھے سے سب کٹا ہوا اور ٹھاڑ کے ساتھ یہ عربوں کی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو عربوں خود میں بہت ڈانٹتا ہوں ہم نے کہا اے شادہ تو چاہ جواب دیتے ہیں ہادہ امریکہ ہادہ اروپا جوان بچے انہیں کچھ بتا نہیں بچا روکو میں نے کہا ہادہ مدینہ اب مدینہ کی طرح پر چلو یہی چیزہ ہمارے بچوں میں آگئے ہمارے بچوں کا مطلب یہ لڑکیں ہمارے ینگ پارٹی جو ہے یہ فضل خرچی ہے کہ فضل خرچی جو ہے فضل خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائے ہوتا ہے انہم ممدرین نے کہا ہوں یہ خوان السیاتیت یہ اللہ نے کہا اور فضل خرچے پر میں ایک قصہ سنا دوں ایک بادشاہ تھا تو ایک مچھے رہنے کوئی مچھلی پکڑی بہت خوبصورت تھی مچھلی تو مچھلی نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت یار میں تو پکڑ ہوں گا لیکن یہ کچھ پیسے میں سے مینے ہی سے کوئی ترتیب کروں یہ کہاں بادشاہ جو بچ جاؤں یہ فضل خرچے پر کہہ رہا ہوں میں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی کسی جس کے یہ بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسیشن ہے کئی لوگ میرے پاس ایسہ ہے کہ محلی صاحب اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ ہے تو لوگ کل پہ سوچتے ہیں کہ کل ہم خرچ کہاں سے چریں گے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل فضل خرچے کہاں کریں گے بتاؤ یہ شیطان کے بھائی ہیں آج کل دنیا میں یہ شیطان کے بھائی بہت ہیں آپ دیکھ لو اپنے گھر میں آپ خود دیکھ لو بھئی آپ کے ضرورت نہیں بھی اس میں ہو جاتی ہے تو آدمی فضل خرچے کریں فضل خرچے کریں فضل خرچے کریں تو کتاب میں یہ پسہ لکھا ہے تو بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ اور اس کے بیگم یہ بیٹھی ہوئی تھی میں آپ کا ایک point کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کیے جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کیے انسان کے علاوہ میں انسان کے علاوہ بات کر رہا ہوں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس میں نر کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور مادہ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اس کے مقابلے میں کم مذکر جو ہے یعنی شیر تو نر جو ہوگا ماشاءاللہ اٹھا کرٹا اور اس کی بیوی ہوگی وہ ایک دم دبلی پتلی شیر نہیں آپ دیکھ لو گھوڑا تو گھوڑا جو ہے ایک دم ماشاءاللہ اٹھا کرٹا ہوتا اور آپ نے اس کی بیوی ہوگی گھوڑی وہ بھی چاری دبلی پتلی ایسی مریل کھڑی ہوگی وہاں چلو دیکھ لوگاں شیر کو تو کہاں دیکھنے جاؤ گے گھوڑا کہاں دیکھنے جاؤ گے اپنے یہاں مرگا ہوتا ہے تو مرگا تھاٹ کے ساتھ آپ سمجھے نا اور مرگی جو ہوتی ہے وہ دبلی پتلی یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانوں میں اس کا اُلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں خوبصورتی میں کم ہوتا ہے اور عورت کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی دی ہوتی ہے اس لئے دیکھو آپ کہ مرد یہ بلکل ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے بچارا اور عورت ماشاءاللہ شرنی کی طرح ہے شیر کی طرح ہے یہ صرف اتنا ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ حسیم یوسف علیہ السلام گزرے اور عورتوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت ہوا چھی ان سے زیادہ کو خوبصورت نہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے تو یہ جو بادشاہ تھا نا یہ بلکل ڈھیلا ڈھیلا اور اس کی دیوے جو تھی وہ ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ خوبصورت بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں اور یہ مچھرہ آ گیا ہاں بھی کیوں آئے کہا جی حضرت یہ مچھلی ہے بہت ہاں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے تو بیگم کیا کہہ رہی ہے زیادہ تعریف مات کرو بتا رہی ہے زیادہ تعریف مات کرو تو اس نے کہا جو دینا دے دینا جو دینا دے دینا یعنی دے دینا بادشاہ نے کہا کہا نانا توüyorum تو صحیح مجھے تو بہت پاسند آئی بہت پاسند آئی چل بھئی خادم تھا ایک ہزار دینار دے دو ایک ہزار دینار یعنی ہزار سونے کے سکے وہ تو خوش ہو گیا مشلے دیتی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ہزار دینار دے دیئے آپ کے یہاں جو بڑے بڑے کمانڈر انچیف ہے آپ ان کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے ہو اور وہ دیکھیں کہ مچھے روکے اتنا یہ فضل خرچ کہ تم نے جو اتنے پیسے دے دیئے اس کو تو ان کے دلوں میں کیا آئے گا کہ ہمیں دیتی تنخواہ بھی نہیں ملتی حالکہ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں بادشاہ سلامت کی اتنی حکومت سنبھال رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا اب تو میں نے دیت یہ کیا کروں اور وہ نے بتاتی ہو تو بھی اور اس کو بولاؤ واپس اور بولا کر کہو کہ یہ نر ہے یا مادہ کہ یہ نر ہے یا مادہ یہ پوچھو وہ اگر کہے نر ہے تو کہنا مجھے مادہ کی ضرورت تھی وہ کہے مادہ ہے تو کہنا مجھے نر کی ضرورت تھی یہ کہنا اور وہ مشہرہ جو تھا وہ ان دونوں سے زیادہ خوشیار تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بیگم جو ہے نا یہ جو کچھ بات کر رہی ہے سمجھا رہی ہے بادشاہ نے بولا بولاؤ بولاؤ اس کو بولاؤ بولاؤ وہ جا رہا ہے اس کو بولاؤ آیا وہ بھائی یہ مشہری جو آپ نے دیئے نر ہے یا مادہ تو اس نے کہا صاحب نہ نر ہے نہ مادہ بیش بیش کا ہے وہ بھی ہوشیار تھا تو بادشاہ کا جواب بہت پسند آیا بادشاہ نے کہا کہ ہزار دینار اور دے دو وہ بھی بیٹھی بھی دیو چھل لائی ارے کیا ارے اس سے اچھا جانے دیتا اس کو ہزار دینار اور نکل گئے اس میں سے خیر آرڈر دے دی اب آچھا فضل خرچ اس کو کہتے ہیں چلنٹ ہے جب وہ لے کے نکلا تو ایک دو دینار جو ہے وہ نیچے گئے تو اس نے نیچے سے اٹھائے جب نیچے سے اٹھائے بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کتنا کنجوس ہے اتنا سارا ملا پہلے ایک ہزار ملا اب ایک ہزار ملا تو یہ ایک دو دینار گر گئے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے کتنا کنجوس ہے بادشاہ نے بولا بھا ہاں بھئی تجھے اتنا سارا ملا تیرا پیٹ نہیں بھرتا تجھے اس کو بھی اٹھا عجید بادشاہ سلامت پیسوں کی قدر نہیں ہے یہ دینار کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پاو آپ کی تصویر پر پڑھے ارہاں ہاں ہاں ایک ہزار دینار اور دے دو یہ فضل خرچی تو بیلی نے کہا غلام اسے رفی سے باہر بھیجتا ہوں انہیں خزانہ خالی کرے گئے تو فضل خرچی یہ ان المدجری نے کامی خوال الشیعاتی آئے ہمارے اندر دین کے بارے میں مال کے بارے میں عدل نہیں ہے مال کے بارے میں احسان نہیں ہے مال کے بارے میں اصراف نہیں ہے بلکہ مال کے بارے میں اصراف ہے اور مال کے بارے میں مال کے بارے میں تصویر ہے پانی کے بارے میں اصراف پانی کتنا بہاتے ہیں اللہ ماں فرما یہ ہماری بوستان بیڑھ لیا ہے میں بوستان کا نام ہی لیتا ہوں کہ میں جب گزرتا ہوں تو روزانہ وہ پانی سے گھر دھوتے ہیں اور گزردے گزردے پانی کے سر پر آگے گا ارے بھائی کیا ضرورت ہی اس کی اگر دو نہیں ہے تو ترتیب سے دو چنہ ہم یہاں کرنے والے قریب سے گزردے ہم تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے مہنڈی والی مسجد پہنچ کر دوسرے کپڑے مانگوا کر بہنے پہنے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاک کرے گا نہ پاکھے اسراف یہ سب چیزے میں اسراف آتا ہے اسی طرح دیکھوں میں آپ کو پوائنٹیں بتا رہا ہوں عدل اس سے اونچہ احسان اس سے اونچہ ایسا یہ تو اچھا راستہ جنت میں لے جانے والا پھر جو اسراف یہ جہنم میں لے جانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے فضل خرچی یہ بھی پسند نہیں ہے شیطان کا بھائی اس لئے کتابوں میں لکھا جو فضل کرچے کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہے شیطان کی بہن ہے بس اس لئے شیطان کا بھائی مت دونو شیطان کی بہن مت دونو پھر اس سے خرق کیا ہے مطرفوہا مترف قرآن شریف میں مترف کا مطلب عیاش لوگ نبیوں کا جس نے مقابلہ کیا ہے وہ عیاشو نے کیا ہے اس لئے قرآن شریف میں یہ جملہ بار 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 اللہ قال مترفوہا اللہ قال مترفوہا اللہ قال مترفوہا یہ مطرف سے مراد عیاش لوگ ہے ابو جہل عیاش تھا ابو الہب عیاش تھا ان لوگوں نے نبی کا مقابلہ کیا کیوں کہ مال بہت ہے ان کے پاس نبی کا اور نبی جو ہے اپنا کمزوری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے تو یہ مطرف کہتے ہیں عیاش لوگوں کو یہ تیر خراب درجیں اسراف اس سے خراب تبزیر اور اس سے خراب یہ اطراف عیاش لوگ تو عیاش بھی ہم میں آگئی تبزیر بھی آیا گئی اور اسراف بھی آ گیا تو کہا جاگر ہم ٹھہریں گے اس لئے یہ میری نصیحت ہے سکتائی سے شکی ان رضائل سے ہم بچیں اور اخیر میں اتنا کہوں گا آپ ازرات سے کہ اللہ کے حکامات کو پورا کرو اور ایک جملہ میں کہتا ہوں جو مجھے بہت امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ ہمارا ہندوستان کا چمن یہ میں بہت دیل سے ہی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے لیکن کبھی نغمہ ہوگی گا کبھی ایک دن آئیں گے جب اپنے آپ کو رضائل سے ہم بچا رہیں اللہ کے راستے میں نکلو جیسے ترطیب ہو جو مشروع سے ترطیب بنے دس دن کے لیے ایک چلے کے لیے تین چلے کے لیے سارا مجمع پہلے مہنی والی مسجد میں ہم نام لکھتے تھے اب تو نام لکھنے کا رہا نہیں لیکن ارادے تو کرنا سکتا ہوں کبھی آپ لوگ جو ہے یہ ارادے کرو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کھولے گا دین کے کام میں لگیں گے تین چلے کے لیے جاؤ ایک چلے کے لیے جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب ان سے مسئلے سن لو جو اللہ تعالیٰ